تو لازٹ ٹائم کافی زیادہ محنت کے بعد میں نے وہ جو سامنے والا گیٹ ہے یہ جو سامنے والا ڈور ہے جو کہ اس ڈسٹ بین کے پیچھے چھپا ہوا ہے اسے اوپن کیا تھا اور اس کے اندر سے ایک بائک ملی تھی اور میں نے بولا تھا اس کی اس بائک کی ٹیسٹنگ ہم لوگ نیکس ٹائم کرنے والے ہیں تو چلو بھائی لے کر آتے ہیں وہ بائک اوکے تو آ چکا ہوں میں اندر اور یہ رہی وہ بائک جس کے بارے میں میں بات کر رہا تھا بھائی اس اس والے بیس کے اندر اس بائک کے علاوہ مجھے اور کچھ بھی نہیں ملا تو مجھے لگتا ہے یہ والی بائک ڈیفینیٹلی کافی زیادہ ایکسپینسیو ہونے والی ہے بیک گر گیا یار میں تو ذرا باہر نکال کے دیکھتے ہیں آخر کار اس بائک کے اندر کچھ سپیشل ہے یا فی نہیں لیٹس کو اوکے اوکے کام آن لیٹس کو نائز بہت ہی بڑیا اوکے بہت ہی بڑیا اوکے بہت ہی بڑیا اوکے باہر لے کر آ چکا ہوں میں ایسے پیچھے وہ جو بائک دکھ رہی ہے وہ تم لوگ سوچ ہوگے کہ یہ والی بائک کہاں سے ملی ایکشوری میں اس بائک کو لیا ہے دا یار میں دروازہ اوپن کرنے کے لیے بٹ کچھ خاص ہیلپ فل نہیں رہی یہ بائک لیکن اب اس والی بائک کو ذرا ٹیسٹ کر لیتے ہیں جو کی مجھے سیکرٹ ڈور کے اندر سے ملی ہے اوکے باہر فل سپیڈ میں بھگاتے ہیں گئیس دیکھتے ہیں کتنی مہکسیم سپیڈ جا پاتی ہے اس کے لیٹس کو لیٹس گو سامنے ساڑ جاؤ بھائی سامنے ساڑ جاؤ نائس چلو بھائی دو سو ڈھائی سو کی رفتار اپنی گلی میں پہنچا دی میں نے ڈھائی سو کی رفتار گلی میں اوکے اوکے ہینڈلنگ تو گائز دیکھو کافی اچھی ہے یہ تو ماننا پڑے گا تم لوگ کو ہینڈلنگ تو ٹھیک ٹاک ہے بڑیا ہے لیکن سپیڈ اس کی زیادہ اچھی تو نہیں لگ رہی ہے مطلب دو سو چلی گئی وہ باتا لگ ہے لیکن پھر بھی یار تین سو چار سو جانی چھے دو سو تو آج کل بھائی نارمل گاڑ یہ چلی جا رہی ہے اوکے ییس یہ ہوئی نا کچھ بات اوہ تیری لگی ہے بہت تیج کی لگی ہے ہیلمٹ نے بچا لی ہے بھائی ساڑھے تین سو تک گئی تھی بھائی اس کی سپیڈ بس بولتا ہی ٹھک گئی کسی خالی رستے پہ اگر میں چلا ہوں گا نا بھائی سے تب ریال پتہ چلے گئے اس کی سپیڈ ایک بار ائرپورٹ ہو کے آؤں کیا ایک کام کرتے ہیں گئیز یہ بائک ملی اپنے کو سیکرٹ ڈور سے تو کیوں نہ ایک بار ائرپورٹ چل کے اس کی سپیڈ ٹیسٹنگ بھی کر لی جائے چلو بھائی ویلکم ٹو دے ائرپورٹ ایو ون اور بائک لے کر آ چکا ہوں تھوڑے ڈیمیج آ چکے ہیں اس بائک پہ بٹ کوئی بات نہیں چلتا ہے اتنا سب تو اب یہاں پر ریال ٹیسٹنگ ہوگی کہ آخر کار یہ جو سیکرٹ بیس سے سیکرٹ ڈور سے جو مجھے یہ بائک ملی ہے آخر کار کتنی سپیشل ہے یہ تو نظریں تم لوگ اپنی سپیڈو میٹر پر رکھنا اور دیکھتے ہیں ذرا اس کی میکسمن سپیڈ تین سو ساڑھے تین سو تک پہنچ چکی ہے اوکے تری سکسٹی سیونٹی اوکے راستہ ختم ہو چکا ہے آئے اس 400 تو پہنچ جائے گی اتنا تو تم لوگ مان کے چل سکتے ہو 400 آرام سے پہنچ جائے گی میرے پاس ایک طریقہ ہے چیک کرنے کا کہ 400 پہنچ پائے گی کی نہیں رکھو میں وہ طریقہ دکھا تھا تم لوگ سب سے پہلے ہمیں یہاں جانا ہوگا اور یہاں سے پھر بائک کو بھگانا ہوگا اور دین لیفٹ مولنا ہوگا سمجھ کے تم لوگ چلو کر کے دیکھتے ہیں یہاں سے سیدھے ڈھائی سو تین سو ساڑھے تین سو ڈھائی سو اب یہاں سے مولنا شروع کرتے ہیں اور کم آن کنٹینیو کنٹینیو بہت ہی بڑیا دو سو ڈھائی سو تین سو ساڑھے تین سو اینڈ دین ثری سکسٹی سیونٹی ایٹی کم آن ثری ایٹی نائن تک گئی گائی آہ بھائی لگ گئی ثری ایٹی نائن تک گئی آہ گیس 400 چلی جائے گا اگر تھوڑا رنوے اور زیادہ ہوتا تو تو پھر تو ٹھیک ہے یار بائیک پھر تو 400 کافی اچھی گھا سی سپیڈ ہے ییس گئیس بائیک دیکھ کر میں بہت خوش ہوا اور لازٹ ٹائم مجھے لگا نہیں تھا کہ کچھ سپیشل ملا اس سیکرٹ ڈور سے بٹ اب اس بائیک کی سپیڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد تو لگ رہا ییس کچھ فائدہ تو ہوئے اسے اوپن کر کے چلو بھائی فٹا فٹ گھر نکلتے ہیں لیٹس کو اور اس بائیک کو میں واپس سے سنبھال کے سیکرٹ ڈور میں رکھ دیتا ہوں اور نہ باہر رکھوں گا چور ہی بھوری ہو جائے گی بے مطلب میں اس لئے اس کو واپس سے سیکرٹ ڈور کے اندر ہی رکھ دیتے ہیں چلو ابے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ابے پہلے تو کبھی نوٹس نہیں کیا میں نے یہ پہلے کبھی نوٹس کہاں سے کروں پہلے کبھی تھا ہی نہیں ہے یہاں پہ ابے دروازہ کس نے لگا دیا ہے یہاں پہ یہ ابے یار گھر کے دروازے کیا کم پڑ گئے ہیں یہ باہر کس نے دروازہ لگا دیا ہے ارے یار یہ لاؤس سینٹ آس بھی بلکل عجیب ہو گریب ہے یہاں کبھی بھی کچھ بھی ہوتا رہتا ہے ابھی میں اپنے گھر کے سارے دروازے کو اپن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں یہ دیکھو ایک باہر پتا نہیں کون دروازہ لگا کے چلا گیا ہیلو کوئی ہے کیا وہ کوئی رہ رہا ہے کہ اس کے اندر سیکرٹ ڈور منا کے ہیلو بھائی یہ سیکرٹ ڈور کم وہ ایسا بڑے بڑے سے وہ نہیں ہوتے بھائی لوکر روم وغیرہ اس کا دروازہ لگ رہا ہے یہ تو وہ کون ہے بھائی اندر کوئی ہے اس سے تو اپن کرنا ہی پڑے گا یار میں نے تو ابھی نوٹس کی یہ کب آیا کس نے لگایا رات رات میں ہی دیکھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا فیلال اس بائک کو میں ذرا اپنے سیکرٹ ڈور میں ایک بار رکھ کے آ جاتا ہوں چلو بھائی آگیا ہوں اندر اس بائک کو یہاں پر ہی لگا دیتے ہیں چلو باہر دیکھتے ہیں وہ ڈور کہاں سے آ گیا باہر آ چکا ہوں میں نے اپنے گھر کے سارے دروازے اوپن کر دی ہیں ایک آتھ دروازے کو اگر چھوڑ دیا جائے جیسے کی یہ والا اس کے علاوہ اوپر کی طرف کوئی دروازہ رہ گیا کیا نہیں اوپر مجھے لگتا ہے کوئی دروازہ رہ گیا ہے نہیں گئیز نہیں اوپر کوئی ڈور نہیں ہے ہوگا تو دیکھ لیں گے بعد میں لیکن ابھی تو فیلال میری نظر میں ایک بھی ڈور اوپر نظر نہیں آ رہا ہے تو ایک آتھ دو تین دروازے کو چھوڑ دیا جائے میرے گھر کے تو میں نے سارے دروازے اوپن کر کے دیکھ لیا ہے ییس میں نے یہ گھر کے یہ والا بھی دروازہ اوپن کر کے دیکھ لیا گیراج والا گیراج کے اندر والا بھی اوپن کر کے دیکھ لیا ہے پھر یہ والا بھی ڈور اوپن کر کے دیکھ لیا ہے یہ باہر کون ہے ڈور لگا کے چلا گیا یہ سمجھ بھی نہیں آیا میرے کو ہاں بھائی اے کون لگا کے چلا گیا یار کل تک نہیں تھا بھائی seriously میں یہ یہاں پہ میرے گھر کے اندر جتنے بھی دروازے ہیں وہ کئی سالوں سے ایسے رہے ہیں اور اسی لیے میرے دماغ میں ہے کہ چلو بھائی ایک ایک کر کے ذرا ان دروازوں کو اپن کیا جائے اور دیکھا جائے کہ آخر کار ان دروازوں کے پیچھے کیا راز شوپے ہوئے تو میں نے سارے دروازوں کو اپن کرنا شروع کیا بٹ اتنے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں اتنے سالوں سے میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں یہاں پر کوئی دروازہ نہیں تھا بلکہ کل تک یہاں پر کوئی دروازہ نہیں تھا یہاں پر آج آ گیا یہ دروازہ پتہ نہیں کہاں سے بھائی کون لگا کے چلا گیا ہو سامنے ہو میرے اب یہ دروازہ آ گیا ہے میرے سامنے تو جب تک میں اس کو کھول کے دیکھ نہ لو اس کے اندر کیا ہے شانتی نہیں ملے گی بھائی اس لیے آج ہم لوگ اس دروازے کو اپن کرنے والے ہیں یس گیز اور ویسے بھی یہ کئی سالوں سے لگا ہوا دروازہ تھوڑنا ہے میرے گھر کے باقی دروازوں کی طرح جیسے کہ یہ دروازہ بھائی کبھی کھلا ہی نہیں تھا جیسے نیچے والا دروازہ ہو گیا بھائی کبھی بھی وہ والا دروازہ کھلا ہی نہیں تھا لیکن یہ دروازہ تو ابھی آج آج میں ہی لگا ہے تو یہ تو آرام سے کھل جانا چاہیے چلو لیکن یار یہ دروازہ وہ والا ہے وہ جو لوکر روم وغیرہ کا ہوتا ہے تگڑا ہوگا دروازہ تو کھلے گا نیا سانی سے رکو رکو ویپنز میرے ابھا یار میرے ویپنز بھی تو سارے ختم ہو گئے ہیں بلکہ میرے بس ویپنز تھے ہی کہاں لازٹ ٹائم وہ مشین گن لے کر آیا تھا اس کی بھی گولیاں ختم ہو گئی تھی اس طریقے سے تو اپن نہیں ہو گئی ہے ارے اپن ہو جا بھائی شورٹ گن یا پسٹل سے تنیوگا کہ اس دوسرے ویپنز لے کر آنے پڑیں گے بھائی ہو جائے گا یہ ویپنز سے تو ہو جائے گا اتنا تو میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں چلو فٹفٹ سے دوسرے ویپنز لے کر آتے ہیں میری سپورٹسکار کہاں ہیں میری مہنگی والی گاڑی کہاں ہیں میری مہنگی والی گاڑی کہاں ہیں کہاں رکھ گیا گیا میں اسے ایک سیکنڈ یاد کرنے دو مجھے کہاں رکھ گیا لازٹ ٹائم بھائی میں نے اپنی گاڑی کو یہی پر چھوڑا تھا جہاں تک میرے کوئی یاد ہے پتہ نہیں بھائی گاڑی کہاں چلی گئی میری کئی اور تو نہیں چھوڑ گیا تھا میں لازٹ ٹائم اسے لے کر گیا تھا ویپن سٹور وہاں سے مشین گن لائے تھا اس کے بعد یہیں پر گاڑی کو میں نے کھڑا کیا تھا چھوڑو بھائی لگتا ہے میری مہنگی سی گاڑی گئی پتہ نہیں بھائی میری گاڑی کا کیا ہوا ہے چھوڑو نئی گاڑی خرید لائیں گے ابھی فیلال راستے پیسے اٹھا لیتے ہیں ویسے بھی اپنے پاس اس وقت پیسو کی کوئی خاص کمی نہیں ہے بھائی کیونکہ ہر سیکریٹ گیٹ کے اندر سے ہر سیکریٹ ڈور کے اندر سے کچھ نہ کچھ ملا ہی ہے کسی کے اندر سے دوسو تین سو کروڑ کا گولڈ کسی کے اندر سے دوسو تین سو کروڑ کیش کسی کے اندر سے کافی سارا ویکل کا سٹوک کسی کے اندر سے بہت ہی بڑیا پرانی سی وینٹیج کار ایسا ایسا کلیکشن ملا ہے تو دکت کی کوئی بات ہے نہیں میں بعد میں کوئی بڑے اسے گاڑی خرید لاؤں گا ابھی فیلال لوکل سی کوئی سی بھی گاڑی چلے گی اس لئے اٹھالی میں نے راستے سے اور مجھے ویپنز ٹوٹ جانا پڑے گا ویپنز لانے کے لیے چلو بھائی جلدی سے چلتے ہیں ویپنز ٹوٹ ویپنز ٹریک ہے مجھے ویپنز ادھر ہی تھا نا بھائی کہاں گے ویپنز ٹوٹ آگے 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 کی طرف آگے کی طرف یہ رہی شاپ بس 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 میری گاڑی بس وہ اس باہر بنے ہوئے دروازے پہ پتہ نہیں یار لٹرلی میں سمجھ میں نہیں آرہ کون ایسا دور لگا کے چلا گیا ہے میرے گھر کے باہر جو دروازہ کل تک تھا نہیں بتاؤ وہاں پر ایک دروازہ آ چکا ہے وہ بھی ایسا کوئی نورمل سا دور لکڑی وکڑی کا نہیں بھائی پورا ایک دم لوکر روم والا دور ہے وہ ہلکا فلکا بھی نہیں ہے کلات مار کے میں توڑ دوں وہ ٹوٹ بھی نہیں رہا ہے یہ تو پتہ نہیں کہا شاید ہاں اس دروازے کو میں اوپن کرو تو اس میں پتہ چل جائے کہ وہ دور کس نے لگایا ہے وہاں پر کوئی سیکریٹ بیس ہے بھی کی نہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا پتہ چلا یار صرف کسی نے دروازہ چپکا دی ہو وہاں پر دیوار پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس لئے گائز تم لوگ زیادہ ایکسپیکٹیشنز مت رکھنا بھائی کیا پتہ دروازہ کھولا اندر کچھ بھی نہیں نکلا کیونکہ ہو سکتا ہے صرف بندہ دیوار پہ ایک دروازہ لگا کے چلا گیا ہو اس کے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے اندر کوئی سیکریٹ بیس ہے یا پھر صرف یہاں پر ایک دروازہ ہی ہے بھی تو فیلال اس کو اوپن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں اوپن کریں گے تو پتہ چلی جائے گا بھے جان جان ہے یہاں سے جا نکل چل اوکے لیٹ می اوپن دیس کھل جا اوکے نائی ایسے نہیں تھوڑا فاسٹ اوکے کھل جا ایک سیکنڈ تھوڑا اور پیچھے سے آتا ہوں رکھ جو پہاڑ کے اوپر سے گاڑی جمت کروا کے سیدھا ٹھوکوں گا اس دروازے میں تب شاہد اوپن ہو جائے اوکے یہاں سے ٹھیک ہے اوکے اب اوپر ہی ٹکرا آ گیا میں رکھو رکھو پھر سے پھر سے پھر سے پھر سے پھر سے اوکے نائس ہو جا پلیز یار پلیز ہیلو پلیز پلیز اب میں کانڈھوک رہا ہوں یار میں چھت توڑ دوں میں اپنی بلکہ وہ دیکھو بھائی چھتک بھی گئی چھت اپنی یہ دروازہ نہیں چھتک رہا بس اوکے نو پرابلم ویپنز ہے میرے پاس ابھی بھی ویپنز ابھی ابھی لے کر آیا ہوں میں گرینیڈ لانچر کمال لکھا اپنا کمال کمان کمال دکھا دے گرینیڈ لانچر نہیں دکھا پا رہا ہے کچھ بھی کمال جی کمال دکھا اپنا دروازے بھی اتنے چھید ہو رہے ہیں دروازہ اپن نہیں ہو رہا بھائی یہی یہی تو نقصان ہے بھائی ان والے دروازوں کا یہ لوکر والے دروازے کھلتے بھی نہیں ہیں آرام سے بھائی یہ ارپی جی کا کچھ فرق ہی نہیں پڑھا بھائی میرے گھر کے دروازے اٹلیسٹ کالے تو ہو جائے کرتے تھے ارپی جی فائر کرتے ہی یہ دروازہ تو کالا بھی نہیں ہو رہا ہے بھائی آبے دروازہ جلی بھی نہیں رہا یہ وات کیا دروازہ ہے یہ اب اپن ہوں جب بھائی کیا لے گا تو اپن ہونے کا اس پہ آئے گا اس گائز ڈرل مشین اور وہ گیس کٹر وغیرہ یوز کرنا ویسٹ ہے مجھے نہیں لگتا کسی طریقے سے یہ اپن ہوگا یہ ڈرل مشین اور یہ سب یوز کر کے نہیں ڈیفینیٹلی نہیں کچھ اور ہی طریقہ استعمال کرنا پڑے گا لال ویپنز کا طریقہ استعمال کر رہا ہوں میں ایک سکن نہیں ہو رہا اس سے کوئی بات نہیں میرے پاس اسٹیکی بومز بھی ہے کم ہی تھوڑی نہ ہے ویپنز کی رک جاؤ پہلی آگ ختم ہو جاندو پھر اسٹیکی بومز لگا کے بلاسٹ کروں گا میں بس یہ نہ ہے یہ فائر بگیڈ والے یہ گڑ بڑ کر دیتے ہیں آہم جانا فائر بگیڈ والو تم لوگ اوکے آگ یہاں پر آلموسٹ ختم ہو چکے گائز جلدی جلدی لگاتے ہیں اسٹیکی بومز کم آن نائس آگئے آگئے یہ فائر بگیڈ والے آگئے کدھر سے آ رہے ہو بھئے تم لوگ تم آؤ بھائی تم آرے اوپر ہی گولیاں چلاوں گا میں آؤ آہم جانا ہے آپ نکلو واپس نکلو پیدل واپس نکلو واپس پتلی کلی سے نکلو اترنا مت یہاں پہ کلتی سے بھو اترنا مت بہت ہی بڑیا آہم جانا ہے یہاں پر گھوم کے بھاگ گئے یہ صحیح ہے آہر ان کو اترنے ہی مت دو نائس ابھی بھی سائرن کے آواز آ رہی ہے ایک اور آ رہا ہے کیا آہ تُو جرہ آ بھائی آہ فائر بگیڈ والے میرے ویپنز تیار ہے آو جرہ تم لوگ نہیں اب نہیں آ رہا کوئی سا چلو پھر سے سٹکی بومز لگانا کنٹینیو کرتے ہیں نائس بہت ہی بڑیا دروازے کے چاروں طرف بلکہ اپنے دیوار پہ بھی لگا دیتا ہوں تھوڑا دیوار کمزور ہوگی تو میں بھی دروازہ اکھڑ سکتا ہے پورا ہی لیٹس سی اوکے لاسٹ سٹکی بوم یہاں پر بلاسٹ ابھی ایک سکنڈ کیا بلاسٹ تھوڑا دور ہو کے بلاسٹ پتہ چلا دروازہ اکھڑ کے سیدھا میرے ہی موہ پہ آ گیا اوکے کوئی آنا مت بھائی راستے پہ سے اوڑ جاؤ گے تم لوگ بھی ٹھیک ہے چلو کوئی بھی نہیں آرہا اس راستے پہ سے 3 2 1 and here we go ابھی ایک گاڑی آ رہی ہے یار میں چاہتا نہیں ہوں کوئی بے مطلب میں اوڑ جائے اس لئے جلدی جلدی جا جلدی جائیں یہاں سے اوکے ready 3 2 1 and here we go guys let's go اوکے بہت ہی بڑیا اوکے بہت ہی بڑیا بھائی دیوالی سے منا دی ہے لیکن دروازہ اوپے دروازے کو تو کچھ فرق نہیں پڑھا میری دیوار کالی ہو گئی بھائی ابھی دیوار میں درارے پڑھ گئی لیکن دروازے کو کچھ فرق نہیں پڑھ رہا what اور یہ تو میرے گھر کے اندر جتنے دروازے لگیا ان سے بھی کسی نے پاورفل دروازہ لگا دیا ہے کیونکہ میں نے اپنے دروازے کو اوپن کرنے کی کافی کوششیں کی تھی بہت سارے طریقے استعمال کیے لیکن یہ دروازے اوپن نہیں ہو رہے تھے بھائی اور بڑی مشکلوں سے کبھی ٹینک سے تو کبھی پرابلم سالف کر کے کبھی وہ پزل سالف کر کے دروازے اوپن ہوئے کہیں اس میں بھی کوئی پزل کا تو سین نہیں ہے کوئی ٹیب ویب تو نظر آنی رہا ہے بھائی پزل کا تو سین نہیں ہوگا لیکن ٹینک اپنا ٹینک کا ہی اوز کرو گیا لیکن وہ چل کہا رہا ہے اس کے توپ خراب ہو گئی ہے بھائی ایک بھو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں شاید اتنے دنوں سے چھوڑ رکھا اسے اب کام کر جائے کم آن ٹینک بھائی کمال دکھا اپنا توپ چلا توپ چلی ابھی لیکن اب بند ہو گئی ایک توپ چلی بس چل توپ ایک سیکنڈ گائز توپ نہیں اب نہیں چل گیا یار ایک بار یہ بہاں نکل جائے تو کچھ بات بنے تو جو بہاں نکالنے کوشش کرتا ہوں کام آن ادھر سے ایسے ٹک کر مار کے کام آن اوکے نکل رہا ہے نکل رہا ہے تھوڑا بہت بہاں نکل رہا ہے یہ ٹینک کام آن اوکے بہت ہی بڑی ہے بہت ہی بڑی ہے ہاں ہاں ایسے ہی ایسے ہی بس کام آن کوشش کرتے رہے میرے ٹینک میرے ٹینک چل چل نکل نکل پورا بہاں نکل جا بھائی اوکے اوکے نائس گائز ٹینک کسی طریقے سے بہاں تو نکل گیا بٹ افسوس کی بات ہے اس کی توپ کام نہیں کر رہی ہے ارے کرجا کرجا پلیز نہیں یار اس کی توپ کام نہیں کر رہی ہے چھوڑو کوئی فائدہ نہیں ہوا ٹینک کو بہاں نکل گا ٹینک بھائی تو جا سیومنگ پول میں یارام کر کوئی مطلب ہی نہیں ہے پھر ٹینک کا تو اس کو ایسے ٹرانسپورٹ ویکل بھی نہیں یوز کیا جا سکتا ہے اتنا سلو ہی ہے یہ توپ چلی نہیں رہی ہے اس کی کیسے آئیڈیا میرے پاس ایک زبردست آئیڈیا ہے بھائی میرے پاس ایک بہت ہی زبردست آئیڈیا ہے رکو 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 اس آئیڈیا کے لیے مجھے لاؤس سینٹ آس کی کہاں پر جانا پڑے گا آئیڈیا کا انتظام کرنا ہے اور آئی گیس اس ویکل سے دروازہ پکا نکل جائے گا پورا باہر چلو 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 لیٹس کو گاربیج شاپ کونس ہی دو تین ہیں گاربیج شاپ پورے لاؤس سینٹ آس میں ایک تو ہے پولیس ٹیشن کے پاس ایک ہے ارینہ وار کے پاس ارینہ وار والے پر چلے کیا وہاں پر پس بس تھوڑی گینگ وینگ کبھی پنگا رہتا ہے کوئی بات نہیں ڈرتے ہیں گینگ سے کھوپڑی توڑ دیں گے گینگ کی چلو گائز ارینہ وار کے پاس والے گاربیج سکریپ یارڈ میں چلتے ہیں اور جس ویکل کی ضرورت ہے میں تم لوگو وہیں پر جا کر بتاؤں گا بھائی لیٹس گو فل سپیڈ سو ایز ایس سیڈ ہم لوگ جس گاربیج شاپ پہ جا رہے ہیں وہ ارینہ وار کے جسٹ پاس میں یہ ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو گائز ارینہ وار گاربیج شاپ یہاں سے تھوڑا سا لیفٹ جائیں گے تو دیکھ جائے گے ہمیں اوکی یہ رہی دیکھا بھائی وی بائی سٹیل ٹاپ پرائزز ریسائکلنگ سیلویج سکریپ سب لکھا ہوا ہے یہاں پر آنا تھا یہاں پر ہے اسکریپ یارڈ اپنا پولیس ٹیشن کے بغل میں ہے اور ایک پلین بون یارڈ ہے وہ ہے اپنا ڈیزرٹ کی طرف جہاں پر وہ پلین وغیرہ کی ٹکڑے پڑے رہتے ہیں ملی میں یہاں پر آیا ہوں ٹو ٹرک کے لیے یس گئیس ٹو ٹرک ہی ہے وہ سپیشل ویکل جس کے بارے میں بات کر رہا تھا جس کی ہیلپ سے اپنا دروازہ پورا اکھڑ جائے گا بھائی دروازہ اوپن کرنے کی تو چھوڑو دروازہ پورا اکھارنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں میں تو ٹو ٹرک کی ہیلپ سے بھائی ہم لوگ دروازے کو اٹیچ کریں گے اس پہ اور پس ٹو ٹرک کو فل سپیڈ میں آگے بھگائیں گے اور دروازہ پورا وہ کھڑ کے ہاتھ میں آ جائے گا یہی تو چاہیے ہمیں بس دیکھنا ہے کہ وہ دروازہ بس ایسی فیک لگا دیا گیا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی بیس وغیرہ بھی ہے باکہ ٹو ٹرک نظر نہیں آرہا اوکے سامنے سامنے ملیا بھائی ٹو ٹرک اب کیچی ہے جی ون میں اوہ دو دو ہیں یہاں پہ یہ تو نورمل چھوٹا والا ہے نہیں نہیں چھوٹا والا نیچے بھائی میرے کو تو بڑا والا ٹو ٹرک چیز ہے جتنا ہیوی ٹرک ہوگا اتنی جلدی اور آسانی سے ہم لوگ دروازے کو کھیچ پائیں گے یاس گئیز سائی سائی ٹو ٹرک ہے یہ ایک دم ٹو ٹرک کی پاور دیکھنا چاہو گے تم لوگ یہ دیکھو مان لو میں نے اس ٹو ٹرک کو اٹیچ کر دیا اس والی گاڑی پہ ٹھیک ہے یہ ہوگا یہ اٹیچ یہ دیکھو بھائی کتنی آرام سے ٹو ٹرک کھیچ رہا ہے اس گاڑی کو کتنی آرام سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے بھائی اس ٹو ٹرک کو یہی تو بات ہے اب اس ٹو ٹرک کے پیچھے والا ہک ہے اس کو اٹیچ کر دوں گا میں اس دروازے سے اور فٹیک سے آگے بڑھاؤں گا ٹو ٹرک کو اور اوپن ہو جائے گا دور باقی سے ڈی اٹیچ کرتے ہیں چلو کوئی procedures کوئی ٹو ٹرک کے گاڑیٰ کیجھ کے دیکھاؤں تم لوگ کو لگ رہا ہوگا بھائی یہ کوئی normal سی سستی سی گاڑی تھی 器 یو ٹھیکیل کیجھ کے دکھاؤں جیسے کی وہ ایک concrete mixture جا رہا ہے ٹھیک ہے concrete mixture اس کے آگے لگاتے ہیں کو ٹو ٹرک کرنا ہے بھائی کرنا ہو یا فر نا کرناcı ہے میں تو کر کے رہوں گا یہ دیکھو بھائی یہ concrete mixتر کتنی ہے ہیو ہوتا ہے ہے یہ تم لوگ خود جانتے ہو بھائی اور یہ دیکھو کتنی آرام سے میں اسے ٹو کر پا رہا ہوں کتنی آرام سے سڑک پہ بلکی سے ٹو کرتے کرتے میں فل سپیڈ میں بھگا بھی سکتا ہوں اپنے ٹو ٹرک کو او بھائی صاحب کتنی آرام سے ٹو کر رہا ہوں بھائی لٹرلی میں دروازہ اکھڑ جائے گا بھائی اس سے اس سے میرے کو پورا یقین ہے دروازہ تو اکھڑ جائے گا یہ دیفنیٹلی وہ ٹو ٹرک اپنے آپ چل رہا ہے اچھا اس کا ڈرائیور کنٹرول کر رہا ہے اب اسے چلو نکلتے ہیں فٹا فٹ گھر اوپن کرتے ہیں اس ڈور کو پہنچ چکے ہیں گھر پہ بار یہ اس خک کو اٹیچ کرنے کی اس دروازے میں اور یہ دیکھنے کی کہ یہ دروازہ سٹرانگ ہے یا پھر اپنا یہ ٹو ٹرک سٹرانگ ہے تو چلو دیکھتے ہیں پھر دروازہ جلا سا ہلا ڈولا بھی نہیں ہے اوکے لیٹس اٹیچ دس اٹیچ کیسے ہوگا اتر کے اٹیچ کرنا پڑے گا یار اس کے ہک کو تو رکو اپنا پر کچھ اس طریقے سے چل بھائی چل چل اٹیچ ہو جائے نہیں یار اتر کے ہی لگانا پڑے گا اسے رکو یہ اس میں یہ جو ہینڈل ہے اس میں اٹیچ کر دیتا ہوں اس ہک کو چلو اوکے وٹ ہک ٹوٹ گیا پورا ابہ ہک ٹوٹ گیا یار ہیلو ابہ رسٹی ٹوٹ گئی ہک ٹوٹ گیا کیا ابہ جو ٹوٹ رکھ اتنے ہیوی ہیوی ویکلز کھیچ رہا ہے اس کا ہک ٹوٹ گیا گائز ادھر اور رسٹی ٹوٹ گئی اب یہ ٹوٹ رکھ تو ٹوٹ ٹوٹ رکھ بھی نہیں رہا اب ویٹ ووٹ یہ دروازہ اتنا سٹرونگ ہے اور اب بھائی کیسے اوپن ہوگا پھر یہ دروازہ مجھے یہ سمجھ بھی نہیں آرہا اب یہ کون بندہ ہے ڈسٹرپ کر رہا ہے بیچ میں اچھا چور ہے اس کے پیچھے پولیس پڑھی ہے یار کیسے ہوگا بھائی اوپن اتنی مشکل تو مجھے اپنے گھر کے دروازہ کو اوپن کرنے میں نہیں ہوئی بھائی ان کو تو میں کسی نہ کسی طریقے سے اوپن کری لیتا تھا انڈ میں یہ تو اوپن ہونے کا نام نہیں لے رہا بھائی ٹوٹ رکھ کا ہک ٹوٹ کیا ابھی تم لوگ نے خود دیکھا یار میں نے کونگرین مکسر کو اس سے پول کیا ایک گاڑی کو اس سے پول کر کے دکھایا اور یہ ذرا سا ہلا ڈولا کیا پورا ہک باہر آگیا رسٹی ٹوٹ کے باہر آگئی ٹوٹ رکھ کے پیچھے کچھ بھی نہیں بچا ہے اور اب بھال دو گا بکواس ٹوٹ رک ہے یار اسے پھینک کیا آتا ہوں میں رک جاؤ اوہو یہ تو ٹوٹ رک والا پلین بھی کام نہیں کر رہا کیسے اوپن کروں اس دروازے کو آخر اوپن کروں تو کروں کیسے ٹوٹ رک کو تو پھینک کیا آگیا میں ادھر پانی میں ہی اوہو خلجا یار پلیز دروازے بھائی تھوڑا سا احسان کر دے یار دروازے بھائی میرے پر خلجا پلیز پلیز اوپن ہو جا یار میں تھک چکا ہوں بہت دری طریقے سے اوہو پن ہو جا میرے پاس ویپن بین تو نہیں بچے ہیں کیا بچے ہیں سارے ویپن تو بچے ہی ہیں لیکن میں یوز کر رہا ہوں کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے یار یہ دیکھو یہ میرے پاس مشین گن کی ساری گولیاں میں نے داگزیس کے اوپر دروازے کے اوپر اور صرف پچاس گولیاں دس گولیاں ختم گولیاں کچھ فرق پڑا بلکہ دروازہ واپس سے ٹھیک ہو گیا اتنے سارے گولیوں کے چھید کے نشان بنیتے ہیں سارے چھید بھی غیب ہو گئے ہیں دروازہ ہے کیا یہ کیا کروں میں تھک چکا ہوں چھوڑو چھوڑو اس دروازے کے آگے میں اپنی ہار کو سویکار کرتا نہیں ہوں ابھی ہارا نہیں ہوں یہ چیز کیا ہے کیا چیز کیا ہے اس پر کچھ رکھنا ہے کیا لگتا ہے تم لوگ کو مجھے لگ رہا ہے اس کا کچھ عجیب و غریب مکینیزم ہے جس سے یہ اپن ہوگا کیونکہ دیکھو میرے گھر کے بھی دروازہوں کا یہی سین ہے جو دروازے پاور سے نہیں کھلتے ہیں وہ انٹیلیجنس سے کھل جاتے ہیں جیسے کافی سارے دروازے تو دیکھو ٹینگ کی توپ سے کھل گئے تھے لیکن جو دروازے ٹینگ کی توپ سے نہیں کھلے وہ پزل سالف کر کے کھل گئے تو اسی طریقے سے مجھے لگتا ہے یہاں بھی سین ہے ابھی تک میں نے پاور کا یوز کیا اب ذرا انٹیلیجنس کے یوز کرتے ہیں یہاں پر یہ جو دو گڑھیں اس کا کچھ تو مطلب ہے اور مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پر کچھ سیم ویٹ کا سامان رکھنا ہوگا اور اس سے شاید یہ اوپن ہو جائے گا کر کے دیکھو کیا کر کے دیکھتے ہیں کچھ سیم ویٹ کا سامان لاتے ہیں کیا رکھوں سیم ویٹ کا یہ پودھے ارے ہاں یہ پودھے رکھ دیتا ہوں نا بھائی ہاں 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 نہیں یہ جگہ تو کافی چھوٹی ہے کوئی چھوٹا ہی سامان رکھنا ہوگا رکھو بھائی اب تھوڑے چیزیں سمجھ میں آرہی ہیں سیم ویٹ کا کوئی آئٹم یار کیا رکھوں میں سیم ویٹ میں ایپل یہ بوٹل رکھوں کیا میرے پاس ایک یہاں پر ہے اور ایک یہاں پر ہے اور کافی زاری تو اپنے فریج میں بھی ہے بوٹل رکھ کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو بوٹل سے بھی اچھا ایٹم مجھے مل چکا ہے اور میں نے اس ایٹم کو باہر رکھ دیا ہے اس دروازے کے اوپر بوٹل سے بھی کیا اچھا ایٹم ہے بوٹل سے اچھا ایٹم ہے وائن گلاس میں بھائی گلاس ہی لے آیا اور اس کے اندر ہم لوگ اپنے مطابق سیٹ کر سکتے ہیں کتنا کتنا ویٹ چاہیے اندر میں نے برابر برابر کولڈنگ بھری ہے اور سیم ویٹ پوٹ آن کر دیا اب دیکھتے ہیں کچھ ہوتا ہے کہ نہیں اس سے ابھے ہاں یہ تو کوئی ٹیبلیٹ باہر آ گیا اوہ تیری تو یہ سین ہے اس کا مطلب ابھے یار اتنی دیر سے میں بے وکوفوں کی طرح پاور کا استعمال کر رہا تھا انٹیلیجنس کا استعمال نہیں کر سکتا تھا لیکن میں نے سوچا تو تھا کوئی ٹیبلیٹ ویبلیٹ ہوگا جس میں پزل سالف کرنی ہوگا بھر ایسا کچھ آیا ہی نہیں کچھ دکھا ہی نہیں لیکن اب سمجھ میں آیا نا بھائی یہاں پر سیم ویٹ کا کچھ سامان رکھنا تھا اور سیم ویٹ کا سامان رکھنے کے بعد یہاں پر ٹیبلیٹ باہر آئے گا اس ٹیبلیٹ کے اندر پزل سالف کرنی ہوگا اور اس کے بعد یہ دور انلوک ہوگا اوہ بھائی صاحب اتنی تگڑی سائنس لگنی تھی اس میں چلو کوئی بات نہیں پہنچ تو گئے ہم لوگ یہاں تک اب بس فٹا فٹ سے دیکھتے ہیں کیا پزل ہے جو بھی پزل ہے سالف کرتے ہیں فٹ چلو اس پہنچ دیکھتے ہیں چلو سب سے پہلے پزل سالف کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا پزل ہے چلتے ہیں قائز سالف کرنے تو یہاں پر لکھا ہے جو کمپلیٹ دس پزل آن لاؤکھ دڑیٹ ڈہیس کمپلیٹ کرتے ہیں اس پودل کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں سے اوکی سٹارٹ یہ کیا ہے کیا کرنا ہے یہاں پہ رکھنا ہے اوکی نسکت سٹارٹ ٹھو ٹو سرکل اوکے تو گئیز ہم لوگ کو میمورائز کرنا ہے اور اس کے بعد اس کلر کو یہاں پر پوٹ کرنا ہے جیسی یہاں پر اب گرین آئے گا انڈ دن یہاں پر گری آئے گا اب ہمیں یہ یاد رکھنا ہے پھر اب تیسرا کلر دیں گے تو اب ہمیں تینوں کلر یاد رکھنا ہے یہاں پر گرین گری انڈ دن براؤن دیا نا بھی ییس اوہ بھائی صاحب یہ تو بہت مشکل ہے یاد کیسے رکھوں گا میں یہاں پر گرین گری براؤن اوہ بھائی صاحب یہ پنک ییس 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 انڈ دن یہاں پر بلو گرین گری براؤن پنک بلو ییس بڑھیا جا رہا ہے اوہ بھائی یار گرین گری میں تو بھول گیا گرین گری براؤن پنک بلو انڈ دن یہاں پر کیا آیا ہے وائلٹ ییس اوہو اوہ بھائی یار اتنا رکھ جائے پہلے یاد کریں مجھے گرین گری براؤن پنک بلو انڈ وویلٹ نیکس ٹائیں یہاں پر اورنج اوہ گرین گری براؤن پنک بلو پرپل اورنج ییس اوہ ریڈ 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 گرین گری براؤن پنک بلو اورنج پرپل ریڈ نائیں ریڈ ییس فائنل یلو 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 دو ییس ه combat زیک ڈ 같아서 Sorry تھو let me PSAKI براؤن بلو ểu pajamas بیو ٹا چھنا 했던 آگا جو 4 چھنا ش embarmbol 33 1 2 اے ٹھیک 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 لیٹس کو نہیں آرے تو یہ یہاں یہ یہاں ییس ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا سال ہو گیا پھر سے ایک اور لیول ابھی یار کتنے سال کرنے ہیں بھائی اگر تین لیول سال کرنے ہوں گے کوئی بات نہیں کر دوں گا میں میمورائزنگ پاور دیکھ رہو تم لوگ میری گری چلو نیکس گرے اور اورنج تھوڑا سا بس یاد رکھنے کی دیر ہے باکی اس کے بات تو ہو جاتا ہے گرین اورنج براون ٹھیک ہے گری نوری نا ہین回ی گری اورانج ڈ دن brow چلو گری نو گری гورwich باونگiciones گری اورانج ججا 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 براون گری چار گیا دن بلو ام تطلی بازید گری گری براون باون بلو بل ڈ ڈ ڈ اگر ثانی بلو گری بل Qu پاون اورنج اورنج یلو نہیں کچھ گڑبڑ آہ کچھ گڑبڑ ہو گئی یہ یہاں پہ ہاں اوکے اور اب ریڈ آرے یار میں بہت کنفیوز ہو گیا اب تو گرین یہاں پہ آئے گا براؤن یہاں پہ اورنج یہاں پہ یلو یہاں پہ ریڈ یہاں پہ اوکے بس دو کلر رہ گئے گائز جلدی کام آن بلو گری گرین براؤن اورنج لہ میں بھول گیا ریڈ یلو یہ نہیں یہ 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 یہاں یہ یہاں یہ یہاں اوہ نو میں سب بھول گیا یا پھر یہاں گڑبڑ ہے آہ یہ اوکے اب اتنا یاد رکھیں تو مجھے گری براؤن بلو گرین براؤن آہ اوکے فائنل پر پل ہے یہاں پہ ٹھیک ہے بلو گرین براؤن اورنج آہ گری ریڈ یلو یہ اور یہ نہیں تھوڑا گڑبڑ یہ اورنج یلو بلو براؤن ریڈ اورنج 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 پرپل یلو بلو براؤن ریڈ اورنج پرپل ٹھیک ہے آہ اورنج 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 اوہ بھائی کسی آدم مجھے پتہ نہیں بھائی بھائی یاد مجھے يلو، بلو، براؤن، ریڈ، اورنج، پرپل، گری، گرین یہ گرین نہیں تو یہ یہ کئی گڑ بڑ ہو گئی ہے یہ یہاں پر اوہ نو میں بھول گیا تھوڑا یہ ایسے اوہ نو میں بھول گیا کچھ گڑ بڑ ہو گئی ہے اب اب ٹھیک ہے yes اوہ نو میں بھول گیا تھوڑا یلو، بلو، براؤن، یلو، بلو، براؤن، ریڈ، اورنج، گری، گرین، پرپل، ٹھیک ہے اوہ کئی یہ لاسٹ یہاں پر آ جائے گا یلو، بلو، براؤن، ٹھیک ہے ریڈ، اورنج، پرپل، گری، یہ یہاں نہیں نہیں گرین یہاں یہاں اوہ کئی تو اسی کے ساتھ تھرڈ لیول بھی کمٹیٹ اور یہاں پر لکھا چکا ہے ڈور انلوکڈ تو اب بار یہ اس دروازے کو اپن کرنے کی اور دیکھنے کی اس دروازے کے اندر کیا ہے آخر کار لیٹس کو لیٹس ڈو دس ڈور انلوکڈ اور ٹائم تو گو ان لیٹس کو اوکی تو آ چکا ہوں میں اے 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 یہ کیا ہے ہیلو اب بھائی بھائی سب یہ تو پورا ایک روم ہے اب یہ تو اچھا خاصا روم ہے لیکن کیسے دروازے کے اس طرف پورا ایک روم بنا ہوا ہے یہ کیسا دروازہ ہے پتہ نہیں اوپن نہیں ہو رہا ہے یہاں پر بھی ایک دروازہ جو کی اوپن نہیں ہو رہا بھائی کیا ڈرامہ ہے یہ کیوں نہیں اوپن ہو رہے دروازے جو بھی سینے گائز ایک چھوٹا سا گھر ہے نکلا ہی ہے تو ابے لیکن یہاں تو کوئی دروازہ ہی نہیں تھا کل تک اتھانی کہاں سے دروازہ آ گیا یہ تو چھوٹا موٹا ایک منی روم ہے یار یہ دے کوئی ایک پرانے زبانے والا ٹی وی ہے لیمپ ہے سوفا ہے اور یہاں پر بھی ایک پرانا سوفا ہے کچھن ہے کچھن کے اندر تھے کوئی برطن شراب چائے کافی کپ بھائی کوئی بندہ رہ 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 ہے یہاں پر کال س Sau ہو سکتا ہے بھائی کوئی کئی دنوں سے رہ رہا ہو ریٹری میں بھائی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی تو رہ رہا ہو گا یہاں پہ تب ہی تو یہ سب ہے مائکرو ویو اون سب ہے فریج وغیرہ سب ہے بھائی واشنگ ماشین تک ہے یہاں پہ واشنگ ماشین کپڑی بھی دھو رہا ہے وہ بندہ ویکیوم کلینر ویکیوم کلینر تو میرے پاس نہیں ہے اس بندے کے پاس ہے کون ہے بھائی میرے گھر کے اندر جگہ بنا کر رہ رہا ہے پتہ نہیں بھائی کون رہ رہا ہے یہ تو پتہ نہیں چلا کہ کون رہ رہا ہے بھائی اتنا پتہ چل گیا کہ آخر کار اس دروازے کے پیچھے ہے کیا اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ اس روم کو پورا فل کروا دینا چاہیے کیونکہ آفٹر آل میرا ہی گھر خوکلا ہو گیا ہے اور یہ سب ہوا کب میرے کو یہی نہیں پتہ چلا بھائی تم لوگ جا کر بتاؤ گا اس کمنٹ میں کیا کرنا چاہیے مجھے اس نئے گھر کے ساتھ اس نئے روم کے ساتھ کیا اس کو ہمیشہ کے لئے فل کروا دینا چاہیے یا پھر اس کو as a secret room use کرنا چاہیے کیونکہ یہ کافی بڑیا ہے چھوٹے روم کے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو تم لوگ جا کر کمنٹ میں ضرور بتانا اس کے اندر سے کچھ یونک ملا نہیں جیسے گولڈ پیسہ یا پھر کچھ اور یا پھر ہوگا میں نے چیک نہیں کیا ساری چیز اوپن کر کے دیکھنے پڑیں گی دیکھتے ہیں ویڈیو پسند ہوگا اس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا انسٹرگرام اینڈ ایکس پر فالو نہیں کیا تو فالو کر دینا لنک ڈسکرپشن میں ہے باقی اس کو اوپن کرنے کا جو طریقہ تھا وہ کافی مزیدار ہے یونک تھا مزا آیا مل دیں ناکش ویڈیو میں گوڈ بائی